کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک مریض آئے سی کے دی سٹیج فور کے اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ قویسچن کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں کافی سارے ڈاکٹروں سے ملا ڈیفرنٹ ٹائمز پر بلڈ پریشر کی وجہ سے تو مجھے کبھی کیوں کسی ڈاکٹر نے کڈنی فنکشن چیک کروانے کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا آج کی ویڈیو میں ہم ان کچھ بیسک سوالوں کو ڈسکس کریں گے جو مریض کے ذہن میں آتے ہیں کوئی بھی کرونک کڈنی ڈیزیز ڈائیگنوز ہونے کے بعد کہ ہیلتھ کیر نے یا ڈاکٹر نے ان کوئسچن کو کیوں نہیں ریز کیا اور ان چیزوں کو کیوں نہیں کرایا تاکہ میرا مرض جلدی پکڑا جاتا اور میں اس کا اچھا علاج کر سکتا اسلام علیکم ڈاکٹر ویسکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے کوئسچن ریز کریں گے جن کا شاید میں جواب نہ دے پاؤں لیکن وہ بڑے بیسک کوسچن ہیں اور ہر اس مریض کے دماغ میں آتے ہیں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کوئی کرونک یا دائمی مرض ہے اور سپیشلی جب وہ آہستہ آہستہ لرن کرتا ہے کہ اس کرونک یا دائمی مرض کا سکریننگ کے ذریعے بیسک ٹیسٹوں کے ذریعے بڑا جلدی پتا چلایا جا سکتا تھا ان سوالوں میں سے کچھ کا جواب میرے پاس ہوگا ان سوالوں میں سے کچھ کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور جو زیادہ ہمارے پاس جواب ہیں بھی وہ کوئی ریسرچ بیس نہیں ہیں وہ سپیکیولیشن ہیں ڈاکٹر اپنی ازمشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مریض اپنی ازمشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ان کا کوئی خاص آنسر نہیں ہے لیکن کوئی بھی ہیلتھ کیر کوم انسٹیچوٹ فرد جب اس طرح کے معاملے میں پھستا ہے تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈسکشن میوچول گراؤنڈ کہ ہم ان کوئیسن کو ریز تو کریں ان کو ایڈنٹی فائی کریں ایکنالج کریں کہ یار یہ سوال بنتے بھی ہیں کہ نہیں تو آئیں اسی طرح کے ناؤں دس بیسک سوال ڈسکس کرتے ہیں جو کہ مریض کے ذہن میں آتے ہیں اس کے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ کیر سے ریلیٹڈ کیوں کہ میں ایک نفرالوجسٹ ہوں اور میں اپنے مرض سے ریلیٹڈ ہی کوئیسن ڈسکس کروں گا انہی کوئیسنز اور کیوریز کا میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے اس لیے آپ نے پرشان نہیں ہونا لیکن مجھے علم ہے کہ ہمارے میڈیکل کے ہر فیلڈ میں ہر مریض کے اسی طرح کے سوال ہوں گے تو پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ڈارساہب میرا گردے کا ٹیسٹ پہلے ڈاکٹر نے کبھی کیوں نہیں ریکمنٹ کیا اچھا اب اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے میں بڑا دکھی ہوتا ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک مریض پچھلے پانچ دس سال میں اٹ لیسٹ پانچ دس پندرہ دفعہ ڈیفرنٹ ایمرجنسز میں ڈیفرنٹ جی پی کے کلینک پہ ڈیفرنٹ حکیموں ہومیوپیتھے کے پاس جا چکا ہے اور اس کے باوجود اس کا آر ایف ٹیز گردے کا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں کیا گیا حالانکہ جو کہ بڑا ہی بیسک نالیج ہے اسی طرح جب ہم کوئی بھی بیسک دعائی لیتے ہیں ان میں فارمسس بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہر بندے کا بلڈ پیشر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو دعائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی کبھی بھی مریض کو ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ اپنا گردے کا ٹیسٹ کروا لیں ان شارٹ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا ہیلتھ کیر آپ کو گردے کا بیسک ٹیسٹ کروانے کا کیوں نہیں کہتے بے شک آپ بلکل ہیلتی انسان ہوں بے شک آپ بلڈ پریشر یا ڈائیابیٹیز کے مریض ہوں دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ ہترناک اور کمپلیکیٹڈ ہے وہ ہے کہ کیوں نہیں آپ کا ڈاکٹر آپ کو پروٹین جوریا چیک کرنے کے لیے کہتا اب یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے ہم میڈیکل سکول کے تیسرے سال سے یہ رٹہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گردے کا مرض ہے اگر آپ کو گردے کے مرض کے ریسک فیکٹرز ہیں ڈائیابیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے یا فیملی ہسٹری ہے تو آپ نے مریض کے پشاہ میں پروٹین جوریا ضرور چیک کرنا ہے اور جب پروٹین جوریا کا پتا چلے پھر آپ نے اس کو میر کرنا ہے جورین پروٹین ٹو کریٹین ریشو کے ساتھ یا جورین الیبیومن ٹو کریٹین ریشو کے ساتھ 24 آور یورین پروٹین بھی کروا سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر امراض میں پشاہ میں پروٹین کا لیک ہونا پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے اور تب تک گردے کے مرض کی سکریننگ مکمل نہیں ہو جاتی جب تک آپ سیرم کریٹین کے ساتھ یورین انیلیسز نہ کروائیں اور اس میں میک شور کریں کہ پروٹین نہیں ہے تو پاکستان میں ڈاکٹرز ایون نیفرالوجسٹ بھی گردے کے مریضوں کا پروٹین یوریا نہ چیک کرتے ہیں نہ اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کچھ خاص ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اچھا ویسے تو میں انڈ میں آپ کو رکمنڈ کرنے والا ہوں کہ ان سب سوالوں کا جواب آپ نے اپنے ڈاکٹر سے جا کے لینا ہے آج سے آپ نے اپنے ڈاکٹروں کے پاس واپس جا کے پوچھنا شروع کرنا ہے کہ جب گائیڈ لائن یہ بیسک چیزیں ریکمنڈ کر رہی ہیں پوری دنیا کر رہی ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا بڑا رسپیکٹ فولی آپ نے جا کے کہنا ہے بلکل لڑائی نہیں کرنی بلکل بتمیزی نہیں کرنی آپ نے ریکویسٹ فولی رسپیکٹ فولی ریکویسٹ کے ساتھ پیپر پہ لکھ کے جا کے ڈاکٹر صاحب کو بات کرنی ہے اور دینا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے میرا یہ ٹیسٹ نہیں کیا مجھے بتائیں کیوں نہیں کیا پر ہدا کا حوف کریں کم از کم اگلے مریضوں کا یہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں آپ کے پاس ارزانہ کے دس بیس یا سو مریض آتے ہیں کسی نہ کسی کا گردہ کا مرض ارلی ڈیٹیکٹو ہو جائے گا اس کی زندگی بچ جائے گی اس کا بھلا ہو جائے گا تیسرا بڑا سوال ہے کہ ڈاکٹر کے آفیس میں بھی بعض اوقات ہم بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز کی سکریننگ نہیں کرتے جو کہ بڑے ہی سمپل اور بڑے ہی چیپ ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں جنرل فیزیشنز ہیں ہر کویک ہر حکیم ہر فارمیسی والا بلڈ پریشر اپریٹرز اور گلوکومیٹر رکھ سکتا ہے اور ہم کروڑوں لوگوں کو بلڈ پریشر ڈیابیٹیز اور گردے کے مرض سے بچا سکتے ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایون سپیشلسٹ لوگوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کے کلینک سے بھی پیشنٹ آتا ہے تو نہ اس کا بلڈ پریشر چیک ہوا ہوتا ہے نہ اس کی شگر چیک ہوئی ہوتی ہے کیوں نہیں کرتے میں بھی دو رپے بچانے کے لیے زندگی کے مقابلے ہمارے دو رپے زیادہ قیمتی ہیں میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لینا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی پیشنٹ ہمیں وزٹ کرنے آئے تو ہم اس کی ان دو تین چیزوں کی سکریننگ ضرور کریں بے شک وہ کانسلٹیشن کے لیے آئے بے شک وہ ویسے واک ان کرے کیونکہ ایکسپرٹ کانسل کلینک ایز ای ویزن بلڈ پریشر اور ڈائیابیٹیز کی سکریننگ کو ہر ہیلتھ کیر بلڈنگ کا فرض سمجھتا ہے بلکہ فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اٹلیس فارمیسز کے ساتھ مل کے وہاں پہ کچھ ایسی بلو ٹوٹ کنیکٹیڈ ڈیوائسز رکھی جائیں جہاں پہ جب آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر نارمل سے بھڑ کے ہو جو کہ فری چیک کی جائے گی تو پیشنٹ کو میسیج جائے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے یہ اب نارمل ہے پلیز کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا پراپر ڈائیگنوسز کریں فردر گردے کے مرض کی سکریننگ کریں اور اپنی اچھی مینجمنٹ کر کے لمبی چوڑی کمپلیکیشن سے بچیں چوتھا اور بڑا اہم سوال کہ کیوں میرے ڈاکٹر نے مجھے کڈنی پروٹیکٹیو میڈیسنز پہ نہیں ڈالا اس کا جواب میں پچھلی کچھ ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل سے دے چکا ہوں اس کے کچھ کلچرل پریشرز ہیں کڈنی پروٹیکٹیو میڈیسنز کے ساتھ آپ کی کریٹینن بھڑتی ہے اور کیوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کریٹینن کم کرانے کے لیے نہ کہ بڑھانے کے لیے تو ڈاکٹر آپ کو اس پیراڈاکس کو اس اپوزنگ نمبر کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس لیے وہ اپنا دماغ اور ٹائم کھپانے سے بہتر سمجھتا ہے کہ مریض بھاڑ میں جائے اور دوسری بیسک میڈیسن دے دیتا ہے جس سے کریٹینن تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہے وقتی طور پہ اور پیچھے آپ کے گردے کا مرض چلتا رہتا ہے لیکن وہ اتنا کریج نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی بیعث کر کے آپ کو امپریس کرے کہ یہ دعائی انیشلی آپ کی کریٹین بڑھائے گی لیکن لانگ رن میں آپ کے گردے کو پروٹیکٹ کر کے رکھے گی اس کے علاوہ کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کڈنی پروٹیکٹیو میڈیسن پر گردے کے مریضوں کو نہ ڈالنے کی میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور منشن کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اپنے نیفرالوجی سے پوچھنا ہے کہ یہ کڈنی پروٹیکٹیو میڈیسن دنیا کا ہر ہیلتھ کے رکمنڈ کرتا ہے ہر گائی لائن رکمنڈ کرتی ہے آپ نے مجھے آج تک ان دعائیوں پر کیوں نہیں ڈالا نمبر پانچ کیوں میرے ڈاکٹر نے پہلے مجھے گردے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا حالانکہ اس کو پتا تھا کہ وہ گردے کے مرض کو ہینڈل نہیں کر سکتا یہ ایک بڑا ہی سیڈ کمپوننٹ ہے ہمارے ہیلتھ کیر کا پاکستان میں ڈاکٹر کے دماغ میں یہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ میں نے کسی دوسرے سپیشلسٹ کی ہیلپ لینی ہے اور مریض کے بہتر انٹرسٹ میں سوچنا ہے یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے میں آپ نے خود ہی حیال کرنا ہے پاکستان میں ڈاکٹر جیسے ہمیشہ چاہتا ہے کہ مریض اس کے کلینک پر ہی آتا رہے وہ کسی سپیشلسٹ کے پاس مریض کو نہ بیجے ہم نے ان کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں پھر کسی وقت اکسپلین کروں گا اس کے بارے میں میں بڑا ایک ڈیٹیل آرٹیکل بھی فرائیڈے ٹائمز میں لکھ چکا ہوا ہوں پر اس سوال کا جواب آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور جا کے رسپیکٹفولی پوچھ سکتے ہیں لیکن تب تک آپ نے خود ہی حیال کرنا ہے کہ اگر آپ کو لنگ کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے ڈیابیٹیز کا مسئلہ ہے گردے کا مسئلہ ہے تو آپ نے خود ہی بھڑھ کے کسی سپیشلسٹ سے کانٹیکٹ کر کے اپنا چیک اپ کروانا ہے نمبر ساتھ ڈاکٹرز نے مجھے لائف سائل ریکمینڈیشن کیوں نہیں کی مریض کئی سالوں تک بلڈ پریشر شوگر اور دوسری دوائیاں پاس آتے ہیں اور تھوڑی سی لائف سائل جنجز کے ساتھ ان کی چیزیں ریورس ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں کہ باقی ڈاکٹرز نے مجھے یہ کبھی کیوں نہیں بتایا ڈاکٹرز کیوں نہیں بتاتے اس کی ایک بڑی سمپل ریزن ہے کہ ڈاکٹرز کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی اور میری طرح کہ کچھ ڈاکٹر جو لائف سٹائل پر فوکس کرتے ہیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے اپنے پرفیشن کے لیے باقی جو ہمارے مجھورٹی ڈاکٹرز ہیں ان کی کیوں کہ ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی ان کا ایکسٹرا پیشن نہیں ہوتا وہ مجبوراً اس پرفیشن میں آ چکے ہوتے ہیں تو آپ ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کریں ڈاکٹر بہت اچھا کریں اگر وہ آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں اور گائیڈ کریں لیکن آپ نے ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا آپ نے ہوتھ بھاڑ کے سیکھنا ہے کہ ہیلڈی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اور کیسے میں اس سے اپنی میٹابولک سنڈروم اور میٹابولک سنڈروم سے ریلیٹڈ چیزیں ریورس کر سکتا ہوں اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ خود سیکھیں گے آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے اور آپ ان چینجز کو لائف لانگ لے کے چال سکیں گے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کسی ڈاکٹر نے میرے اوپر تھوپ دی ہیں اور میری زندگی پرہیز کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے نمبر آٹھ میرے مریض بڑا سرپرائز ہوتے ہیں جب میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے باقی سارے گھر والوں کی سیکیڈی سکریننگ کروا لئی ہے کیونکہ اب آپ کو اگر پتا چل ہی گیا ہے کہ سیکیڈی کیا ہوتی ہے تو وائی ناڈ تو وہ بڑا پرشان ہوتے ہیں کہ دار صاحب ہم نے واقعی کروانی ہے اور اگر ہم نے کروانی ہے تو پچھلے چار ڈاکٹر جن میں سے تین پروفیسر تھے انہوں نے تو ہمیں یہ نہیں کہا اگین ان کا فرض نہیں ہے وہ obligated نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بتائیں لیکن آپ اپنی خود لوجک یوز کریں اور اپنا برین یوز کر کے آئیڈیا کریں کہ یار میں تو اب بمار ہو گیا یا یہ تو ہمارا فیملی میمبر لیٹ ہو گیا لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو تو ہم بچاس سکتے ہیں نا اور بچانا اس کو کیسے بچانا تھا ارلی سکریننگ کر کے اچھی منجمنٹ کر کے تو وہ ہم فارمولا باقی فیملی میمبر پر اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ اکثر دیکھیں گے میرے پیشنٹ اپنے ایک سپیڈنس بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ لازمان اسی فیملی میں سے ایک دو بندہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ ڈائیابیٹیز گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جینز کی وجہ سے فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے بلڈ پریشر فیملیز میں رن کر رہا ہوتا ہے تو جو ہی باقی میمبر سکریننگ کرتے ہیں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اور ان کو ارلی سٹیج پہ پکڑ کے ہم بہت زیادہ چینجز کر سکتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے مجھے نہیں سمجھ شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے شاید وہ آپ کی فیملی کو ویلیو نہیں کرتے لیکن آپ تو اپنی فیملی اور اپنے فرینڈز کو بھی کیا کریں یہ ریکمینڈ کہ آپ اپنی ہیلتھ سکریننگ کروائیں ہر طرح کی بلکہ میرا تو بہت پلان ہے کہ میں جو ہی تھوڑا سا اس کلینک سے فارغ ہوتا ہوں میں نکل کے کارپریٹس کی طرف جاؤں گا میں اپنے سب دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے بینکس میں اپنے آفیسز میں اپنی شاپ میں ایک بلڈ پریشر مشین اور ایک گلو کومیٹر رکھیں اور تقریباً سکس منتلی، تھری منتلی بیسز پہ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کو پیسے دے کے چیک نہیں کروانا تو اپنے ہی فنڈ سے جہاں آپ نے چائے رکھی ہوتی ہے ساتھ ہی یہ دو مشینیں بھی رکھ لیں اور اپنے امپلائیز کا تھری منتلی، سکس منتلی بیسک چیک اپ کرتے رہا کریں اور اگر کچھ پوزٹیو آئے تو جو بھی کلی بی ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کر کے میڈیسن سٹارٹ کریں یا سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ سے لائف سٹائل چینجز لرن کر کے ان میٹابولک سنڈروم کو بلڈ پریشر کو ڈائیابیٹیز کو گردے کے مرض کو ریورس کریں نمبر نائن ڈاکٹر نے ہمیں فالو اپ کے لئے کیوں نہیں کہا ڈاکٹر ہمیشہ فالو اپ کے لئے کہتے ہیں آپ شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے یا ڈاکٹرز اتنا ایمفیسائز نہیں کرتے لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پرسکرپشن پہ کہیں نہ کہیں پہ فالو اپ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اکثر مریض فالو اپ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ٹرسٹ کے ایشو ہیں اور کچھ ہماری اور کمپلیکیشنز ہیں لیکن مریض ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ فالو اپ مینٹین نہیں کیا میرا اپنا حیال ہے کہ اس کا زیادہ برڈن مریضوں پر جاتا ہے جو کہ ہم ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈاکٹروں کے کوسچن کہ مریض نے یہ کیوں نہیں کیا اس میں ہمیں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے برحال فالو اپ آپ نے ہود مینٹین کرنا ہے اور اپنی چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ فالو اپ کرتے رہنا ہے دسوہ اور آخری کوسچن کہ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں بنا کے رکھا جو ہمارے سسٹم سے انٹچ رہتے ہیں یا جو باہر کی دنیا دیکھ کے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں ہیلتھ کیر اس طرح چلتا نہیں ہے ہیلتھ کیر کا یہ کانسپٹ نہیں ہے نہ مریض کا نہ ڈاکٹر کا ڈاکٹر نے بھی اپنے پروفیسر سے یہی سیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاہ ہوتی ہے کوئی جادو ہوتا ہے ایک ہی پرسکرپشن کے مریض کے سارے دنیا کے مسئلہ حل ہو جانے ہیں اس کے بعد وہ آئے نہ آئے اگر ڈاکٹر صحیح ہے تو اسی پیپر پہ مریض کی زندگی موت ڈیپینڈ کرتی ہے ہم نے یہ کانسپٹ چینج کرنا ہے اور انشاءاللہ ایکسپٹ کانسپٹ کلینک پاکستان میں یہ کانسپٹ چینج کر کے رہے گا مادرن ہیلتھ کیر میں لانگیچیوڈنل کیر ہوتی ہے ہمارے زیادہ ایشوز ہیں میٹابولک ڈیزیزز کے جو سالوں سے چال رہے ہوتے ہیں اور سالوں لیتے ہیں بہتر ہونے میں ریورس کرنے میں اور مینج کرنے میں اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے دو منٹ کے وزیٹر سے مینج نہیں کیا جا سکتا اچھا ہیلتھ کیر وہ ہے جو آپ کو لانگ ٹرم کیر پروائیڈ کرے آپ سے کانٹیکٹ بنا کے رکھے اس کلچر میں مریض کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ آپ سے آکے تین منٹ بعد کر کے کاغذ کا ٹکڑا لکھوا کے لے جائے اور پھر جو مارکٹ میں محلے میں گھر میں سارے بھیڑیے ہیں ان پہ چھوڑ دیا جائے میرا اپنا کانسپٹ ہے کہ ہمیں مریض کو فلی سپورٹ کرنا ہے تاکہ اس کا کلینک سے اپنے ڈاکٹر سے کبھی رابطہ ٹوٹے ہی نہ اس دیہ نہیں کہ آپ نے اس سے پیسے بنانے ہیں اور اس کا لہون نچوڑنا ہے بلکہ اس لیے کہ اس کو کانسٹنٹ مورل اور کلینکل سپورٹ دینی ہے اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کم سے کم کاسٹ میں دی جائے اسی کانسپٹ اور پرنسپل پر ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے ہم بہت کچھ لرن بھی کر رہے ہیں ان شارٹ پاکستان میں ابھی نہ مریض کے دماغ میں یہ آئیڈیا اگزسٹ کرتا ہے کہ میں نے ابھی کانسپٹ ہے ہی نہیں کہ یہ میرا ڈاکٹر ہے میں اس کے ساتھ فالو اپ کرنے جاتا ہوں ہم نے اس آئیڈیا کو آہستہ آہستہ ڈویلپ کرنا ہے اور وہ تب ہوگا جب ہیلتھ کیئر مریض کو ٹرس دے گا اور مریض کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر وزٹ پہ مجھے لوٹنے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ میری کیئر کرتے ہیں یہ میرا حیال کرتے ہیں اور ہم نے بھی اگر اپنے مریضوں کی زندگی اور بماری کو بہتر بنانا ہے ان کو ہر طرح کے پاکستانی جگار سے بچا کے رکھنا ہے تو مریضوں کے ساتھ ہمیں رابطہ بنائے رکھنا پڑے گا اب ہم اس ویڈیو کو چھوٹے سے میسج کے ساتھ ہتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسک کوسچن وہ ہیں جو مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیوں نہیں کیے یا ڈاکٹر نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہمارے پاس کچھ کا آنسر ہے کچھ کا نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے جو ان سوالوں کا جواب دے سکے اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی سینئر ریسپیکٹفل لوگ ہیں یا پڑے لکھے تحمل سے بات کرنے والے لوگ وہ بڑے ریسپیکٹفول اپنے پرانے ڈاکٹرز کے پاس جا کے یہ کوئیسٹن لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اس سے شاید وہ ڈاکٹر آپ کو بتمزی کر کے کلینک سے باہر دکھا دے لیکن آگے سے کہیں اس کے دماغ اور دل کے اندر تھوڑی سی لرزش پیدا ہوگی تھوڑا سا وہ جھٹکا محسوس کرے گا اور شاید فیوچر میں آنے والے پیشنٹ پر وہ یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے ان کا بلر پریشر چیک کرنا شروع کر دے ان کو اچھی نصیت کرنی شروع کر دے ان کا کیڈنی سکریننگ کرنا شروع کر دے ان کی ڈائیابیٹیز نہ بھی اگر ڈاکٹر سے کرنے کا موقع ملے لیکن وہ دیواروں پہ دیکھ لیں کہ بلر پریشر کیا ہوتا ہے ڈائیابیٹیز کیا ہوتا ہے میں نے کب کروانی ہے میں نے کیوں کروانی ہے آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی شاید ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکٹروں کے بھی کچھ سوال ہیں کہ مریض یہ کیوں نہیں کرتے اور آپ نے اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے اس ویڈیو پر بھی آپ نے کامنٹس اور ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے اس پر